فہام ہم فہام یہ بات سنیں مجھے کزن کے گھر ڈواپ کر دیں گے وہ سادیہ باجی ہے نا ان کی طرف کیا وہ خیریت ہے نا میرا دل چاہ رہا ہے ملنے کا پلیز اچھا ٹھیک ہے کر دے تو سنو وہ امیجی سے پوچھ لیا ہے نا فہام میں میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں تی کزن کے گھر اس کیلئے میں خالہ جان سے پوچھنا ہے ارے پوچھ لو نا یار ہم سب ہی پوچھ لیتے ہیں وہ کوئی سو بردستی نہیں ہے ان کے اتران کی وجہ سے جا پوچھ لو میں جلدی سے آجو گاڑی میں بیٹ کر رہا ہوں تمہارا زائدہ زائدہ میں اپنی کزن کے گھر جا رہی ہوں خالہ جان کو بتا دی رہا ہوں آپ خود بتا دی جائے زائدہ وہ سو رہی ہوں گی اسٹائل جاگ رہی ہے میں انہیں چائے دے کر رہی ہوں صرف تمہارا مسلا کیا ہے جب انہیں کہہ دیا ہے کہ اتنی سی باجہ کے ان کو بتا دو پھر بھی آگے سے جواب سمجھ نہیں آتی مجھے پلیز ان کو بتا دینا کہ میں چلی گی باندھانی کیا چاہتی ہے اے لڑکی شادی سے پہلے تو ایسی نہیں تھی اور اب ایسا روپ بدلا ہے کہ میں بھی حیران رہ جاتی ہوں شادی سے پہلے اس نے اپنا آپ چھپا کر رکھا تھا ہم سے بہت ہوشیاری سے سازشی لوگوں کے حل پر ہوتے ہیں اب ہمیں اپنا آپ بچانا پر رہا ہے اس سے میں تو سمجھ گئی اس سے بہت اچھی درہ ختیجہ باجی ایک بات کہوں آپ سے بولو میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے جو بات کہوں گی سچ کہوں گی جب سے شمیلہ بیلی اس گھر میں آئی ہے نا اس گھر سے سکون خوشیاں اور کہکیں گم ہو گئیں ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے وہ جہاں جاتے ہیں وہاں پھر نا سکون رہتا ہے نا خوشی جا رہے ہو بٹا؟ ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں باپسی میں بھابی کو پک کرنا ہے فام بھائی نے کہا تھا اگر آپ کو کوئی کام ہے تو بولیے شمیل کہاں سے پک کرنا ہے اسے؟ سادھیا بھائی کے گھر سے لیکن وہ تو اپنی کسی سہیلی کی طرف گئی ہے امی وہ اپنی سہیلی کی گھر سے سادھیا بھائی کے گھر چلی گئی ہوں گی مجھے پس پک کرنا ہے فام بھائی پک نہیں کر رہے کیا ہو گیا آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیوں سوچنے لگیں اور امی یہ پلیز ڈپکل ساس بننا بند کر دیجئے آپ ہی ہیں ابھی نہیں نہیں شادی ہیں ہاتم بیٹا کبھی آپ سے اس طرح نہیں بولے اگر آج یہ کپ چائے بنا کر لاؤں جی مراتم موسیقی 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 موسیقی